الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجماعین اما بعد محترم سامعین انبیاء کی شخصیت پر کیچر اچھالنے کا معاملہ نیا نہیں انسان اپنی جہالت اور خواہش پرستی کے سبب ہمیشہ سے حق اور اہل حق کی مخالفت کرتا آیا ہے انسانی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حق اور اس کے حاملین کو سماج میں غلط ثابت کرنے کے لیے باطل کے شہدائیوں کو سب سے آسان راستہ یہی ملا کہ وہ داعیانی حق کی شخصیت ہی کو مجروح ثابت کر دیں تاکہ حق کی دعوت خود بخود بے قیمت ہو کر رہ جائے یہ چیز دیگر انبیاء کے ساتھ ساتھ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی جاہلیت سے علودہ عرب کے سہرہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی تولیغ کا آغاز کیا تو کبھی آپ کو جادگر کا لقب دیا گیا سورہ ساد آیت نمبر چار تو کبھی آپ کو مسحور قرار دیا گیا سورة الفرقان آیت نمبر آٹھ کسی نے آپ کو کاہن کہ کے پکارا تو کسی نے آپ کو شاعر بنا دیا سورة الحاقہ آیت نمبر چالیس سے بیالیس یہ القاب خود ہی اتنے متضاد تھے کہ کسی بھی اعتبار سے قابل التفات نہ تھے بلکہ یہ خود اپنی تردید آپ تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان حق کا اطراف نہیں کرنا چاہتا تو کمزور سے کمزور دلیل کو بھی حق کی انکار کیلئے سہرہ بنا لیتا ہے اور اس دلیل کے دامن میں اپنے انکار حق کے لئے بنیاد فراہم کر لیتا ہے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اعلان کر دیا تھا کہ آپ کو مجنون قرار دینے والے خود ہی پاگل اور احمق ثابت ہوں گے سورة القلم آیت نمبر دو سے چھے آپ کے بعد بھی کئی ناقبت اندیش کھڑے ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے اور آپ کے دامن کو داغدار کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن نتیجہ یہی نکلا کہ وہ خود ہی گمنامی کے اندھیروں میں دفن ہو کر رہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آج بھی سورج کی طرح روشن ساری انسانیت کی رہنمائی کر رہی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اس کی طرف بلانے والا بنا کر اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے سورت الاحزاب آیت نمبر پیتالیس چھے آلیس سورج کے اجالے کا منکر خود ہی جہالت اور فراموشی کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کل بھی اپنی شان کے ساتھ مسلم تھی اور آج بھی مسلم ہے اقولو ہادا و استغفر اللہ لی و لکم